شمالی علاقہ جات میں ایک جانور پائے جاتا ہے جو گائے اور بیل کی ہی نسل سے ہوتا ہے جسے یوک کہتے ہیں اس کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں لیکن اس کے قربانی نہیں ہوتی ہے یہ بکرا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ عام بکروں کے نسبت اس کے جسم پر بال بہت زیادہ ہیں اس کے یہ بال اس کے خوبصورتے میں اضافہ کر رہے ہیں کیا اس کے قربانی ہو جائے گی وہ ہشی یعنی جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے چاہے وہ بکرا ہو چاہے بیل ہو اگر جنگلی ہے تو قربانی نہیں ہوگی اب وہ جو پہلا ہو تو بڑا ہے کہ وہ شت والا اس کا لیکن اب صرف یہ دیکھ کر ایسا کوئی میرے پاس تجربہ تو ہی نہیں کہ میں کہہ دوں کہ یہ جنگلی ہے اور یہ جو بکرا یہ تو جنگلی نہیں لگ رہا جنگلی کے مقابلے ہم اس کو دیسی کہہ دیں گھرے لو کہہ دیں یہ بڑے بال والا جو سفید بکرا تھا دیکھنے میں گھرے لو لگ رہا ہے تو وہ اپنے مختلف ملکوں میں مختلف انداز ہوتے ہیں تو یہ کسی ملک کا ہوگا جس میں یہ بڑے بڑے بالور ہے بکرے پائے جاتے ہوں گے اور لوگ پالتے بھی ہوں گے اور لگ بھی پالتے ہو رہا ہے جنگلی بکرا تو پال نہیں سکتے نا وہ تو ہوتا ہی جنگلی ہے اس کا مطلب یعنی کہ شاید وہ معنوس نہ ہوتا ہو ہمارا ملک پاکستان کا تو پہاڑی بکرا جو یہ قومی جانور ہے مارخور اس کو بولتے ہیں مارخور کے لفظی معنی ہوتے ہیں ساپ کھانے والا تو عین ممکن ہے ساپ کو کھا جاتا ہو وہ جنگلی بکرے کی قربان ہی نہیں ہوتی ایک بار ہم بہت سال ہو گئے منڈی گئے تھے ہم بکرے دیکھ رہے تھے تو ایک بکرا دیکھا کہ اس کا سینگ غیر معمولی لمبے تھے بہت لمبے لمبے تھے اور مو اتنا سا تھا اور اس کو دونوں طرف سے باندھ گے رکھا تھا بکرے والا نے کہا کہ ادھر اٹھ کے اس سے بچ کے رہنا مار دیکھا گئی میری توجہ تو نہیں گئی تو پھر وہ حاجی رضا میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو جنگلی بکرا لگ رہا ہے اور واقعی وہ لگ بھی جنگلی رہا تھا تو بہرحال پھر شاید ہم لوٹ گیا یا کسی دن گئے واپن وہ بھی بگ گیا تھا اگر وہ جنگلی ہے تو قربان ہی تو نہیں ہوتی جنگلی جانور کی